ملک کا کرونا اپڈیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کا کہر جاری ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں کرونا کے دو لاکھ ستاور ہزار دو سو ننیانویں نئے کیس سامنے آئے ہیں ایک دن میں کرونا وائرس سے چار ہزار ایک سو چورانویں لوگوں کی موت ہو گئی ہے ملک میں کرونا وائرس سے چھیک ہوئے لوگوں کی تعداد بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہے تین لاکھ ستاور ہزار چھے سو تیس مریز ڈسٹارچ ہوئے ہیں ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیس کی تعداد کی اگر بات کرے تو انتیس لاکھ تیس ہزار چار سو ایکٹیو کیس ہے کرونا سے اپڈیٹ ہی آپ کو بتا رہے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کا کہر جاری ہے آج کی اگر بات کرے چوبیس کھنٹے کی تو کرونا کے جو معاملے سامنے آئے ہیں وہ حالہ کی پہلے کی مقابلے کم ہے لیکن پھر بھی دو لاکھ ستاون ہزار دو سو ننیانویں نئے معاملے سامنے آئے ہیں چار ہسا ایک سو چورانویں لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں تین لاکھ ستاون ہزار کے قریب لوگ یہاں ٹھیک بھی ہوئے ہیں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں سی ایم یوگی آج اٹاو اور کانپور کا دورہ کریں گے صبح گیارہ بچ کے پندہ منٹ پر وزیر آلہ یوگی سیفائی ہیلی پیٹ پہنچیں گے سیفائی آیو بگیان یونیورسٹی میں یوگی آدھے تیناس میٹنگ کریں گے افسران اور عوامی نمائندگان کے ساتھ جائزہ میٹنگ کریں گے سی ایم یہاں اس کے بعد دوپہ تین بچے کانپور میں کوویٹ کمانڈ سنٹر کا معاینہ کریں گے جائزہ لینے کے بعد افسران کے ساتھ میٹنگ کریں گے سی ایم یوگی وہی کانپور کے کسی ایک گاؤں کا دورہ بھی کر سکتے ہیں وزیر آلہ یوگی آدھے تینات اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آج کانپور اور اٹاوہ کے دورے پر ہیں وزیر آلہ یوگی آدھے تینات صبح گیارہ بچ کا پندرہ منٹ پر کانپور پہنچیں گے یوگی یہاں سیفائی ہیلی پیٹ پہنچیں گے اور پھر سیفائی آلہ یوگی آدھے تینات میٹنگ کریں گے اس کے ساتھ افسران اور آبامی نمائندگان کے ساتھ جائزہ میٹنگ بھی کریں گے سنکل دوبے ہمارے نمائندے فون لائن پر موجود ہے ان کا روک کرتے ہیں سنکل پر گیارہ بچ کے پندرہ منٹ پر سیفائی ہیلی پیٹ پہنچیں گے وزیر آلہ یوگی آدھے تینات کس طرح سے آج ان کا پورا پروگرام رہنے والا ایچاوہ اور کانپور کی اگر بات کریں تو اگر بات کی جائے اتاوہ اپنے کارکرام کے انسار وہاں وہاں پہ جانا ہے ان کو گاؤں کا وزید بھی ہے اور ساپس طور پر ادھکاریوں سے بیٹھک کرنی ہے جس میں ہی یہ سنشید کیا جائے گا سرکار دوارہ جو یوجنائے جاری کی گئی تھی لعبات کے ساتھ وہ پہنچ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہر اڈویو کو لے کر کیا پیاری پرشاہشنک ادھکاریوں کی ہے اس کے ساتھ ہی اگراؤں کا دورہ بھی کریں گے اور قریب دو بجے کانپور پہنچیں گے مکمنتری ہوگی آجتنا جس کے بعد میں یہاں اس کے کووک کماند سینٹر کا نیرکشن کریں گے اس کے ساتھ ہی جو منڈل کے ادھکاری ہیں آج پاس کے جلوں کے اٹاوہ کو چھوڑ کے چکی اٹاوہ میں آج مکمنتری خود جائیں گے اس کے علاوہ جو منڈل کے جلے ہیں اس کے ادھکاریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہاں سے بیٹھک کریں گے اور بیٹھک میں یہ تنشید کیا جائے گا کہ سرکار دوارہ جو یوزنائیں چلا ہی گئی ہیں اس کووک کال کے دوران یا پھر پراتمکتہ جو ہے لوگوں کو علاج پہنچانے کے اور خاص طور سے فوکس جو پورا اس دورے کا ہے وہ گراملی خطروں کو لے کر آئے چونکہ بہت یہ کہا جا سکتا ہے گمبیر اس کیسی گاؤں میں ہے جو آس پاس کانپور کے گاؤں کی بات کریں اور گاؤں کا ندکشڑ بھی مکہ منتری کریں گے اس کے ساتھ ہی جن پتی نیزیوں کے ساتھ جو بیٹک ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں جن پتی نیزیوں نے اپنے اپنے مدے جو ہے رکھیں گے مکہ منتری کے سامنے اور پرستاو رکھیں گے اور صاحب طور پر ایک بڑی کاروائی کی بھی سمبھاونا ہے چونکہ لگتار پرائیوٹ ایسپتالوں کی منمانی کہیں یا پھر ان کرمچاریوں کی لاپروائی کئی بار ایسے ویڈیو وائرل ہوئے سوچل میڈیا پر جس میں کئی نہ کئی لاپروائی کی تصویریں لکھائی دی تو ایسے میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ مکہ منتری کے جاننے کے بعد کئی نہ کئی پرشاشنک اپسڑوں کی چناتی میں بھی پیر بدل کیا جا سکتا ہے پھلال ایک بڑا دورہ مانا جا رہا ہے کیونکہ لگتار مکہ منتری اس سمیں بات کی جائے تو سبھی دلوں کا خود دورہ کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی چیک کر رہے ہیں لہوارتیوں سے بات کر رہے ہیں گرامینوں سے بات کر رہے ہیں اسی کرم میں آج دو بجے مکہ منتری پہنچیں گے جس کے بعد میں یہاں پہ جو کرکرم ہے پہلے کوویٹ کمانڈ سینٹر کا نیزکشن ہے اس کے بعد میں افسروں کے ساتھ بیٹھا گیا اور پھر پیس بریپنگ کے بعد میں گاؤں بھی جا سکتے ہیں مکہ منتری ہوگی آدھتنات چلے سنکل بہت بہت شکریہ آپ کا تمام چانکاری دینے کے لیے تو وزیر اعلیٰ یوگی آدھتنات آج اچاوہ اور کانپور کے دورے پر ہیں تمام افسران کے ساتھ میٹنگ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کانپور کے کسی ایک گاؤں کا دورہ بھی کر سکتے ہیں کرونا بابا کو لے کر جو حالات بنے ہوئے ہیں اسے لے کر اور بڑھتے اگلی خبر کی طرح ملک میں بڑھتے بلیک فنگس کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے مرکز حکومت حرکت میں آ گئی ہے بلیک فنگس سے متاسی مریضوں کو دوائیوں کی کمی نہ ہو اس کے لیے پانچ اور نئی کمپنیوں کو لائسنس دیے گئے ہیں پرانی کمپنیوں کی بات کریں تو مئن میں ان کمپنیوں نے ایک لاکھ تریسٹھ ہزار ساتھ سو باون وائل سے بلیک فنگس کے انجیکشن بنائے تھے لیکن ملک میں جس طرح سے بلیک فنگس کے معاملے بڑھ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے اور زیادہ انجیکشن کی ضرورت ہوگی جن پانچ نئی کمپنیوں کو لائسنس دیا گیا ہے وہ جولائے میں ایک لاکھ گیارہ ہزار انجیکشن کے وائس بنائیں گی بلیک فنگس کے بڑھتے معاملوں پر وزیرعالہ یوگی آدھے تینات نے کہا ہے کہ جن ازلہ میں زیادہ کیس آئے ہیں ان ازلہ میں ڈاکٹرز کو ٹرین کر دیا گیا ہے سبھی ازلہ میں انتظام کیے جا رہے ہیں سی ایم نے لوگوں سے ویکسین لگوانے اور کوویڈ گائیڈ لائنس پر عمل کرنے کی بھی اپیل کی بلیک فنگس کی ایک سمسیا سامنے آئی ہے اس کے اپچار اور پرتیگ جن پد جن جن پدوں میں اس کے معاملے زیادہ آئے ہیں وہاں پر ہم لوگ آج سے پانچ دن پہلے ہی ہر ایک جن پد کو اس کی ٹریننگ کروا چکے ہیں ایڈوائزری ساسن اسطر پر ہم لوگوں نے جاری کروا دی ہے کہ بلیک فنگس کے لئے کیا سعودھانی برتنی ہے اپچار کے لئے کیا بیوستہ کرنی ہے اور ان کے لئے دواء کی اپلپدتا ساسن اسطر پر ہر ایک جن پد میں اپلپد کروانے کا پریاس ہو رہا ہے اس کے کینڈر بنا دیے گئے ہیں وہاں سے اپلپد کروانے کی تیاری ہر ایک جن پد کو کی جاری ہے تو بلیک فنگس کو لے کا کس طرح کی تیاری ہونی چاہیے ڈاکٹروں کو یہ ہدایت دے گئی ہے جن ڈاکٹروں کیوں ٹریننگ نہیں ہے اس بیماری کو لے کا ان کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو کرونا وائرس اوپر سے بلیک فنگس جس دیزی کے ساتھ خاص کا اتر پردیش کے اگر بات کرے تو ڈھائی سو کے پار یہ آکڑا پہنچ گیا ہے اتنی زیادہ تعداد میں بلیک فنگس کے جو معاملے سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر وزیراعلا یوگی آدیت تینات نے گراؤنڈ زیرو پر اتر کا خود ان سب چیزوں کا جائزہ لینے کی یہاں شروعات کی ہے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی لا پرواہی ہوگی وہ برداشت نہیں کی جائے گی اس کے لئے تمام ڈاکٹرز کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور آج جس طرح سے وہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اٹاوہ اور کانپور میں ان تمام چیزوں کو لے کر بھی تیاریا کی جا رہی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے یوگی سرکار کا بڑا فیصلہ صاحب نے آیا ہے بال وکاس پسٹو آہا دپارٹمنٹ کا حکم ہے کہ ڈیوٹی کے دوران موت ہونے پر آنگنواری کاغنان کو پچاس لاکھ کا معاقصہ ملے گا کوویڈ سے موت پر یہ رقم ملے گی پچاس لاکھ کی جسے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب تک گیار افضہ ملازم اور بہتہ آنگنواری کاغنان نے اپنی جان گوا دی ہے دپارٹمنٹ کے چار سو چھبیس افضہ اور ملازم کرونا سے متاثر ہے تو یہ ایک بڑی راہت ہے آنگنواری کاغنان کے لیے جس طرح سے وہ فرنٹ لائے وارئر کے طور پر کام کر رہے ہیں ایسے میں اگر کرونا سے ان کی موت ہو جاتی ہے فوق ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی رقم پچاس لاکھ روپے کا معاقصہ انہیں دیا جائے گا کووٹ سے موت ہونے پر پچاس لاکھ روپے یہ رقم ان لوگوں کے اہلے خانہ کو دی جائے گی موسیقی